دیر سٹوڈنٹس، ویلکم ٹو ویک نمبر تھرٹین، لیکچر ٹوئنٹی فائیو اینڈ ٹوئنٹی سکس اس ویک کی آؤٹلائن کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے ہم پچھلے ویک یعنی ویک نمبر ٹویلو میں کور کیے گئے ٹاپکس کی کوئک رویزن کریں گے اس کے بعد بازابطہ طور پر اس ویک کے کانٹینٹس کا آغاز ہوگا اور اس ویک میں جو ہمارا ویری فرس ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ایش ٹی ایمل فارمز سے متعلق ہم یہ دیکھیں گے کہ ایش ٹی ایمل فارمز میں کون کون سے کنٹرولز یوز ہوتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹیکسٹ انپوٹ کنٹرولز سے متعلق پریکٹیکل ایگزیمپلز کی مدد سے ٹیکسٹ انپوٹ کنٹرولز کی افادیت کو سمجھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ٹیکسٹ انپوٹ کنٹرولز کون کون سی قسم کے ہیں اور ان کو کہاں پر اور کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ چیک باکسز کیا ہوتے ہیں ریڈیو بٹنز کے کنٹرولز کون سے ہیں اور کس طرح سے ڈیویلپ کیے جا سکتے ہیں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ سیلیکٹ باکس کنٹرول کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے ڈیویلپ ہوتا ہے سیلیکٹ باکس کنٹرول کو ہم ڈراب ڈاؤن لسٹ بھی کہہ سکتے ہیں سیلیکٹ باکس کنٹرول کی ڈسکشن کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے انڈ یوزر سے ڈیٹ نمبر یا کسی بھی فائل یعنی اٹیچمنٹ کی انپٹ لی جا سکتی ہے اس کے لیے کون سے کنٹرولز یوز ہوتے ہیں اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایش ٹی ایمل پیج میں بٹن کس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے ڈیویلپ کیا جاتا ہے اس کا کوڈ کیا ہے اس کے لیے انپٹ کا کون سا کنٹرول یوز ہوتا ہے اور اس ویک کے انڈ پر ہم ایک ریجسٹریشن فارم ڈیویلپ کریں گے جس میں ہم ان تمام کنٹرولز کو یوز کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو فارم ڈیویلپ کرنا آ جائے اور جتنے بھی کنٹرولز ہیں ان کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ ہو سکے اگر آپ پوچھا دو تو پچھلے ویک ہم نے سب سے پہلے ایریس سے متعلق دسکشن کی تھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح ایریس کے کنسپٹ کو یوز کرتو ہیے آپ سنگل ویریبل میں ملٹیپل ویلیوز کو سٹور کر سکتے ہیں ہم نے پوچھ اینڈ پاپ میتھڈ سے متعلق بھی دسکشن کی تھی اور یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے ایریس سے ویلیوز کو ریمیو کیا جا سکتا ہے پوچھ اینڈ پاپ میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے یا کس طرح سے ایریس کے اینڈ پہ ویلیوز کو ایڈ کیا جا سکتا ہے اسی طرح اس کے بلکل برعکس دو میتھڈ اور بھی ہم نے سٹڈی کیے تھے انشفٹ اور شفٹ کے جو ایریس کے سٹارٹ میں کسی بھی ویلیو کو ایڈ کرنے یا ایریس کے سٹارٹ سے کسی بھی ویلیو کو ریموو کرنے کے کام آتے ہیں ہم نے یہ تمام کانسیپٹس پریکٹیکل ایگزیمپلز کی مدد سے سمجھے تھے پچھلے ویک میں ہم نے ایک انتہائی تلچسپ ٹاپک یعنی اوبجیکٹس متعلق بھی ڈسکشن کی تھی اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اوبجیکٹس کس طرح سے کریئٹ کیے جاتے ہیں اور کس طرح سے اوبجیکٹس سے موجود پراپرٹیز کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح ایک اوبجیکٹ کی پراپرٹی کو فنکشن کی ویلیو بھی اسائن کی جا سکتی ہے اوبجیکٹس کی ڈسکشن کے بعد ہم نے بلٹن اوبجیکٹس کی بات کی تھی اور اس سلسلے میں ہم نے میتھ اور ڈیٹ کے بلٹن اوبجیکٹس کو ان ڈیپتھ سٹڈی کیا تھا پریکٹیکل ایگزیمپلز کی مدد سے ہم نے ان میں موجود بہت سارے بلٹن میتھڈز کو یوس کرنا سیکھا تھا پچھلے ویک کے اینڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے ایک فنکشن کال کو سکیجول کیا جا سکتا ہے اور ہم نے سیٹ ٹائم آؤٹ اور سیٹ انٹرول کے بلٹن میتھڈز کو سٹڈی کیا تھا اور سب سے آخر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح کسی فنکشن کی سکیجول کال کو کینسل کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ فار ایور ایگزیکیوٹ نہ ہوتا رہے جیسا کہ سیٹ انٹرول کو کینسل کرنے کے لیے کلیئر انٹرول کا بلٹن میتھڈ موجود ہے اب ہم بازابطہ طور پر اس ویگ کے پہلے ٹاپک یعنی ایش ٹی ایمل فارم سے متعلق بسکس کرتے ہیں ایش ٹی ایمل فارم دراصل اینڈ یوزر سے انپٹ کلیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے یہاں پر یہ یاد رہے کہ جاویسکرپٹ میں انپٹ لینے کے لیے ہم نے پرومٹ کا ڈائلاوگ باکس بھی یوز کیا تھا لیکن بہت سار سینیریوز میں پرومٹ ڈائلاوگ باکس کو یوز کرنا کوئی اچھی اپروچ نہیں ہے ویب میں ایک پروفیشنل اور جو اچھی اپروچ ہے کسی بھی یوزر سے انپٹ لینے کے لیے وہ ہوتا ہی ہے ویب فارم والی اپروچ یوزر جو بھی انپٹ پروائیڈ کرتا ہے ویب فارم میں وہ اکثر و بیشتر سرور کی طرف بھیج دی جاتی ہے سرور سے مراد یہاں پر ایک ریموٹ مشین ہے جہاں پر ڈیٹا بیس بھی موجود ہوتا ہے اور جہاں پر ایک سافٹ ویر یعنی سرور سائٹ لینگویج بھی موجود ہوتی ہے جو اس تمام ڈیٹا کو پراسس کرتی ہے اور اس کے اگینسٹ آپ کو ریسپانس بھی مل سکتا ہے ظاہر ہے سرور سائٹ ڈیویلپنٹ کے مطالق ہم یہاں پر ڈسکشن نہیں کریں گے ہمارا اس کورس کا فوکس کلائنٹ سائٹ ڈیویلپنٹ ہے اکثر آپ ای میل یا کسی بھی سوشل میڈیا سافٹ ویر میں لاغن ہوتے ہیں جیسا کہ فیس بک یا ٹویٹر تو آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہوتا ہے جس میں آپ یوزر نیم پاسورٹ پروائیڈ کرتے ہیں اور ایک بٹن لگا ہوتا ہے لاغن کا اس کو آپ کلک کرتے ہیں تو آپ اپنے اکاؤنٹ کو ایکسیس کرتے ہیں اور اپنی انفارمیشن کو یوز کرتے ہیں بلکل اسی طرح کا فارم ڈیویلپ کرنا دراصل اس ویگ کا حدف ہے ایچ ٹی ایمل فارم ڈیویلپ کرنے کے لیے ہم فارم کا ایلیمنٹ یا ٹیگ یوز کرتے ہیں فارم کے ایلیمنٹ میں مختلف قسم کی انپوٹس ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں جیسا کہ ٹیکسٹ فیلڈز چیک باکسز بھی ہو سکتے ہیں ریڈیو بٹنز بھی ہو سکتے ہیں اور بٹنز بھی ہو سکتے ہیں سب میٹ یا سیپ کا بٹن ہوتا ہے کینسل کا بٹن ہوتا ہے ایون کے فارم میں ڈیٹ کے لیے بھی کنٹرول موجود ہوتا ہے ایک کلندر آپ کے سامنے اوپن ہوتا ہے ڈراب ڈاؤنز بھی موجود ہو سکتی ہیں انڈ منی مور اس لیکچر میں ہم ان تمام کنٹرولز کو ان ڈیپتھ ڈسکس کریں گے تاکہ اس ویگ کے انڈ پہ آپ کو بیسک قسم کا فارم ڈیویلپ کرنا آ جائے جس میں آپ ان تمام کنٹرولز کو ڈیوز کر سکیں فارم کے ٹائگ کے لیے جو سنٹیکس ہے وہ یہ ہے کہ آپ فارم کا سٹارٹ ٹائگ لکھتے ہیں اور فارم کا انڈ ٹائگ لکھتے ہیں اور اس کے درمیان کچھ کانٹنٹس ہوتے ہیں اور اس تمام کو ہم ایلیمنٹ بولتے ہیں اس فارم کے ٹائگ کے درمیان مختلف قسم کے انپوٹ ایلیمنٹس موجود ہو سکتے ہیں جیسا کہ تیکسٹ فیلز، چیک باکسز، ریڈو بٹنز، ڈراب ڈاؤن، سب میٹ بٹن، کینسل بٹن، سو آن، سو فار آپ فارم کا ٹائگ کس طرح سے لکھیں گے اس کو پریکٹیکل ایکزیمپل کی مدد سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہم لکھیں گے فارم اور یہاں پر فارم کا ٹائگ ہو جائے گا اور اس سٹارٹ اور انڈ ٹائگ کے درمیان بہت سارے کنٹرولز موجود ہوں گے یوزر سے انپوٹ لینے کیلئے اب ہم ون بائی ون ان تمام کنٹرولز کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم ٹیکسٹ انپوٹ کے لیے جو کنٹرولز یوز ہوتے ہیں ان کی ڈسکشن کریں گے ٹیکسٹ انپوٹ لینے کے لیے تین قسم کے کنٹرولز یوز ہوتے ہیں نمبر ون سنگل لائن ٹیکسٹ انپوٹ کنٹرول اور اس کے نیم سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ٹیکسٹ انپوٹ صرف ایک لائن کی انپوٹ لینے کے لیے یوز ہوتا ہے یہ والا کنٹرول اور اس کے لیے جو ٹائگ یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انپوٹ ٹائگ let's say یہاں پر ہم لکھتے ہیں first name یہ ہمارا لیبل بن جائے گا یہ value as it is پیج پہ رینڈر ہوگی اس کے بعد ہم ٹیکسٹ انپوٹ لینے کے لیے سنگل لائن کی انپوٹ لینے کے لیے جو ٹائگ یوز کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے انپوٹ کا ٹائگ اور یہاں پر ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں یعنی یہ self closing ڈیگ ہوتا ہے اب یہاں پر ہم نے specify کرنا ہوتا ہے کہ اس انپوٹ کی ٹائپ کیا ہے ہمارے پاس اس انپوٹ کی ٹائپ specify کرنے کے لیے ٹائپ کا attribute یوز ہوتا ہے اور اس میں چونکہ ہم ٹیکسٹ کی انپوٹ لے رہے ہیں تو یہاں پر ہم اس کی value میں ٹیکسٹ لکھیں گے اس کو ہم save کرتے ہیں اور page کو run کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کامیابی سے ایک ٹیکسٹ فیلڈ کو develop کر لیا ہے جس میں آپ first name provide کر سکتے ہیں for example علی یا for example احمد یا کوئی بھی نام جو آپ یہاں پر specify کرنا چاہیں زہر اینڈز یوزر کا جو first name ہوگا وہ یہاں پر specify کیا جا سکتا ہے یہاں پر کچھ اور optional attributes کو بھی آپ use کر سکتے ہیں جیسا کہ name بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں پر name کی value ایسی provide کریں جس سے اس ٹیکسٹ فیلڈ کا purpose واضح ہوتا ہو txt first name آپ یہاں پر xyz abc کچھ بھی provide کر سکتے ہیں لیکن naming convention سے متعلق آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے اور آپ ایک ایسا نام provide کریں جس سے اس ٹیکسٹ فیلڈ کا purpose بھوج اچھی طرح سے سمجھا جائے تاکہ کل کلان جب ہم اس کو software program میں یعنی javascript میں use کریں یا server site پہ ان کو access کرنا چاہیں تو ہمیں کسی قسم کی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے یہاں پر ہم لکھتے ہیں txt first name اسی طرح ایک اور optional attribute ہے جس کے متعلق آپ already پڑھ چکے ہیں یہ global attribute ہے id کا ہم id بھی یہی والی specify کر سکتے ہیں control v control s اگر آپ اس page کو refresh کریں تو ظہر ہے output میں کوئی difference نہیں ہوگا یہ attributes بعد میں ہم javascript میں یا server site پہ use کر سکتے ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ ابھی سے یہ habit develop کرنے کہ یہ والے optional attributes ان text fields میں use کیا کریں اسے یہاں پر میں آپ کو ایک اور پتے کی بات بتاتا ہوں کہ اگر ابھی یہاں پر default value دیکھی جائے first name کی تو یہ empty ہے empty string یعنی خالی string اس میں کوئی text موجود نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو ایک default value بھی provide کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ default value empty ہے اگر آپ کوئی value provide نہ کریں تو empty string اس کی default value ہوگی لیکن اگر ہم چاہیں کہ by default کچھ نہ کچھ اس میں لکھا ہو تو ہم اس کے لیے value کا attribute use کر سکتے ہیں value is assigned to let's say ali ctrl s refresh اور دیکھیں by default اب اس میں ali کی value موجود ہے اب ہم ایک اور input control سے متعلق discussion کریں گے وہ ہے password کا input control یہ بھی single line text input na کے لیے use ہوتا ہے لیکن یہ تمام characters کو mask کر دیتا ہے جون جون user characters کو enter کرتا ہے یہ characters کو mask کرتا جاتا ہے یعنی characters کی originally کیا موجود ہیں وہ کوئی دوسرا آدمی یا آپ خود بھی read نہیں کر سکتے ایسا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بس پہ سفر کر رہے ہوں یا ایون کے اپنے کمرے میں موجود ہوں یا آفز میں موجود ہوں اور آپ کا دوست یا آپ کا فیملی ممبر یا کوئی نہ جاننے والا آپ کے ساتھ بیٹھا ہو تو وہ آپ کا password معلوم نہ کر سکے کیونکہ password ایک personal قسم کی چیز ہے اور اکثر اوبیشتر آپ اپنا password کسی کے ساتھ بھی share نہیں کرنا چاہتے چاہے وہ آپ کا life partner ہی کیوں نہ ہو اور password input کی type ہمارے پاس password ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہم لکھیں گے input type equals password name ہم اس کا password لکھ دیتے ہیں id بھی ہم اس کی یہی specify کر دیتے ہیں اور default value زہر ہے password کی پیانے کی ضرورت نہیں ہے ctrl s refresh ابھی یہاں پر ہم نے اس کے ساتھ label نہیں لگایا ہم ایک اور کام کرتے ہیں کہ یہاں پر line break کرتے ہیں first name کے input کے بعد اور اس کے بعد یہاں پر ہم ایک hard coded value لکھ دیتے ہیں جس سے end user کو پتہ چلے کہ اس text box میں اس text field میں اس نے کیا enter کرنا ہے name enter کرنا ہے password enter کرنا ہے یا کچھ اور value یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے password enter کرنا ہے let's say ہم name provide کرتے ہیں اور password ہم لکھتے ہیں abc123 اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ تمام characters mask ہو گئے ہیں کوئی بھی ان کو read نہیں کر سکتا ہاں جو بندہ password enter کر رہا ہے اسے اس کا اچھی طرح سے علم ہوتا ہے کہ وہ کون سے characters add کر رہا ہے ہو سکتا ہے آپ last name بھی enter کرنا چاہیں تو آپ جتنے مرضی input type جو ہے وہ provide کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں last name ظہر ہے اس field کا نام ہمارے پاس last name ہوگا اور id بھی ہمارے پاس last name ہوگی اگر آپ ان دونوں کے name اس field کے اور اس field کے same بھی رکھتے ہیں تو fill all output میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا لیکن بعد میں جب ہم یہ تمام چیزوں کو پروگرام کے اندر جاؤس پروٹ میں ایکسس کرنے کو کوشش کریں گے تو ہمارے پاس unexpected results آئیں گے جس طرح آپ variables name کے سلسلے میں احتیاط کا ثبوت دیتے ہیں اور دو variables کے نام مختلف رکھتے ہیں same variables کے name دو دفعہ declare نہیں ہوتے بلکل اسی طرح اگر آپ کے پاس دو text fields ہیں یا تین text fields ہیں تو سب کی id اور name different رکھا کریں ہاں یہاں پر یہ اس ایک text field کے اندر name اور id same ہو سکتے ہیں لیکن یہ والا name اور یہ والا name ان کی value واپس میں match نہیں کرنی چاہیے یہ اچھی programming practice ہے اور یہ اچھی عادت ابھی سے اپنا نہیں ہے اگر ہم اس کو refresh کریں تو آپ کے سامنے جو output آئے گی اس میں جو ہے وہ last name بھی موجود ہونا چاہیے پہلے ہم اس کو save کرتے ہیں اب ہم نے اس کو refresh کیا اور یہ دیکھیں ہمارے پاس last name بھی موجود ہے دونوں میں value ali آرہی ہے کیونکہ ہم نے default value ali provide کی ہوئی ہے اگر ہم value provide نہ کر رہے تو empty text اس کی default value ہوگی تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں پر value provide نہ کریں اب یہاں پر ہم ایک اور input control سے متعلق discussion کریں گے اگر ہمیں user سے multi line میں input لینی ہو یعنی اس کی input ایسی input ہو جو کہ بہت ساری lines پر مشتمل ہو جیسا کہ description یا address اگر آپ نے لینا ہو کہ street number یہ اور sector یہ city so on so forth تو ایسی input ہو سکتی ہے جو multi line پر یعنی بہت ساری lines جو مشتمل ہو تو اس کے لیے ہم text area کا control use کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں description یہاں پر آپ direct text area کا control لکھیں گے یہاں پر آپ بلکل بھی ایسے نہیں لکھیں گے کہ input type text area اگر آپ ایسا کریں گے تو results وہ نہیں آئیں گے جو ہم چاہ رہے ہیں یہ غلط approach ہوگی it's wrong approach آپ کو direct text area کا control use کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس box کی width کتنی ہے تو width specify کرنے کے لیے آپ calls کا attribute use کرتے ہیں let's see ہم یہاں پر لکھتے ہیں 5 یہ 5 columns کی equal اس کی width ہوگی یعنی جوڑائی ہوگی اور اگر یہاں پر ہم نے اس کی height specify کرنی ہے تو اس کے لیے rows کا attribute use ہوتا ہے rows assigned to let's say 10 اور یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں description here پھر ہم اس text area کے tag کو close کریں گے control s کیا اور اب اس page کو refresh کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس description کا control موجود ہے اب یہاں پر ہم بی آر کا tag use کر لیتے ہیں تاکہ layout خراب نہ ہو اور description next line پر موجود ہو ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ layout خراب ہے اب دیکھیں یہ بہتر ہو گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو width ہے وہ 5 columns کے برابر ہے اگر یہاں پر ہم اس کو 15 کر دیں تو اس کی width زیادہ ہو جائے گی اسی طرح اگر ہم rows کو 40 کر دیں تو اس کی control کی اس text area کی height زیادہ ہو جائے گی یہ دیکھئے width بھی زیادہ ہو گئی اور height بھی زیادہ ہو گئی اب ہم height تھوڑی سی کام کر لیتے ہیں 20 کر لیتے ہیں آپ دیکھئے گا کہ height کام ہو جائے گی یہ دیکھیں height کام ہو dear students مجھے امید ہے کہ آپ کو text input controls کی بہت اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اس lecture کو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں آنے والے video lectures میں ہم بہت سارے اور controls کو discuss کریں گے جیسے radio button اور checkbox stay blessed and Allah حافظ מס مجھے